موسیقی شام کے پانچ بچے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہیت سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ پاکستان ایٹمی پروگرام کی میمار اور معروف سائنستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اب سے تھوڑ دیر پہلے اسلام آباد میں سپردخاق کر دیا گیا سدر وزیراعظم کابینا کی ارکان اور مسلح فاج کے سربراہان نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے عربت کے خاتمے کے بارے میں وزیراعظم کی معاملے خصوصی نے کہا ہے کہ مستحق خاندانوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ساس ڈیجیٹل پورٹل کا اشرا کیا گیا ہے روس کے علاقے تدرستان میں تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے رتیجے میں کم از کم سولہ افراد حلق ہو گئی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ واکستان ایٹمی پروگرام کی میمار اور معروف سائنستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو آئیشہ مسلح آمباد کی ایجیت قبرستان میں سپردخاق کر دیا گیا اس سے پہلے ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی جس میں قائم مقام صدر صادق سنجرانی وفاقی وزراء پارلمنٹ کے ارکان سیول اور ازکری حکام اور بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو صحت کی خرابی کے باعث مقامی ہسپتال میں داخل کرائے گیا تھا جہاں وہ آج صبح انتقال کر گئے ان کی عمر پچاسی سال تھی صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیراعظم عمران خان نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اپنے الگ الگ تازیتی پیغامات میں انہوں نے ان کے آلہ درجات کی دعا کی اور غمزدہ خاندان کے ساتھ تازیت کا اظہار کیا صدر نے اپنے ٹویٹر پر کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کو محفوظ بنانے کے لیے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں مدد کی پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف پاکستان پیپس پارٹی کی چیئرمن بلاول بٹوزرداری اور عوامی نشل پارٹی کے صدر اسفندیار ولی سمیت دیگر سیاسی رحموں نے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر تازیت کی ہے آج اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے مرہوم کو خراج عقدت پیش کیا اور پاکستان کے دفاع کو ناقابلے تسقیر بنانے میں ان کی ختمات کو سراحا ڈاکٹر عبدالقدیر خان یکم اپریل انیس سو چھتیس کو بھوپال بھارت میں پیدا ہوئے اور انیس سو باون میں پاکستان ہجرت کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا وہ ایک قومی ہیرو بن گئے اور اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو بھارتی ایٹمی دھماکوں کی جواب میں جب پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکے کیے تو انہیں اسلام دنیا میں آلہ مقام حاصل ہوا کم سے کم جہری قوت حاصل کرنے کے بعد پاکستان عالم اسلام کا واحد ایٹمی ملک بن کر اپرا دھماکوں نے پاکستان کو بھارت کی بڑھتی جاریت کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا دیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو قوم کے لیے عظیم خدمات پر نشان امتیاز اور حلال امتیاز سے نوازا کیا وزیراعظم عمران خان آشام اسلام آباد میں ربیل اول کی دس روزہ تقریبات کی مرکزی تقریب میں شرکت کریں گے وزیراعظم اس موقع پر نوجوانوں کو ایک پیغام دیں گے مواصلات اور پوسٹر سویسس کے وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ عوام وزیراعظم عمران خان پر مکمل اعتماد کرتے ہیں اور ملک بھر میں ترقیقہ سفر جاری ہے انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے ہر شہری کو مفت صحت انصاف کارڈ اور بہترین علاج کی سہولت فراہم کی جو ایک تاریخ اقتام ہے وفاقی وزید نے کہا کہ کسانوں کی بہبود کے لیے کسان کارڈ چاری کیے جا رہے ہیں قربت کے خاتمے کے بارے میں وزیراعظم کی معابن خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر نے کہا ہے کہ احساس دیجیٹل پورٹل مصرح خاندانوں کو غربہ کی مدد کے متعدد پروگراموں کے لیے درخواست شما کرانے کے طریقہ کار اور اہلیت سے متعلق معلومات کے حصول میں سہولت کے خاتے شروع کیا گیا ہے انہوں نے آج ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ احساس کے مختلف پروگراموں کے حوالے سے معلومات اس ویب پورٹل احساس دیجیٹل ڈاٹ پاس ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی کے پر دستیاب ہیں ڈاکٹر سانیہ نے کہا کہ ویب پورٹل احساس کے تمام پروگراموں کے بارے میں تمام معلومات ایک ہی پلیٹ فارم پر اردو زبان میں فراہم کرے گا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی فرد چھوٹے درجے کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو پورٹل پر بلاسود کرزہ اسکیم کے بٹن پر کلک کر کے کرزے کے حصول کی اہلیت اور طریقہ کار سمیت تمام معلومات حاصل کر سکتا ہے حکومت بلوجستان نے کسانوں کو کسان کار چاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس اقتام کا مقصد انہیں مالیاتی معاملت فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنی فصلوں کی پیداوار میں اضافہ اور صوبے کی ذریع ترقی میں اپنا کرتار اتا کر سکیں روس کے علاقے تدرستان میں ایک ہوائی جہاز گر کر تباہ ہونے سے کم از کم سولہ افراد حلاق جبکہ سات سخمی ہو گئے روس کی ہنگامی حالات سے نمٹنے کی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ اس جہاز میں پیراشیوٹ سے چھلانگ لگانے والے افراد کا ایک گروپ سفر کر رہا تھا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مذہبت قبروں اور درسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور facebook کے لنگ رویڈیو پاکستان نیز اوفیشل پر براہ راز فیڈیو سٹیمنگ بھی ملازہ کیجئے